اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا مائکروسوفٹ آفیس میں ورڈ میں ایک ایسے فنکشن کے بارے میں جس کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے تو یہی سمجھیں کہ آپ 50% مائکروسوفٹ آفیس کے بارے میں نہیں جانتے تو یقین کیجئے کہ اگر آپ اس فنکشن کے بارے میں جان لیں تو آپ کو اتنی آسانی ہوگی یہ آفیس میں ورڈ استعمال کرتے ہوئے کہ آپ کی سوچ ہے تو اس سے پہلے کہ ہم اس کو شروع کریں میں آپ کو تمام تک ڈیڈیل بتاؤں اس میں تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ یہ ایک ایسا فنکشن ہے کہ اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہو تو اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس سو بندے کی لیسٹ ہے تو سو بندے کو آپ نے ایک ہی میزہ دین ہے تو اس سو بندے کی آگے ڈیڈیل بھی ہیں کہ یہ اس کا نام ہے یہ اس کا اگر کلاس کے بارے میں کہا جائے تو یہ اس کا رول نمبر ہے یہ اس کی کلاس ہے تو یہ چیزیں اس لیٹر میں ڈالنی ہیں اور یا اس کسی بھی بیمانے یا فیچر یا کیا کہتے ہیں پیپر میں ڈالنی ہیں اور سب کو الگ الگ سے دینا ہے تو یہ آپ کو سو بندے کی پیپر پر لکھنا بہت مشکل کام ہے لیکن اگر آپ اس فنکشن کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ تمام تر لڑکوں کو جسٹ ایک کلک سے کلک سے میں کہ تو ایک منٹ کے اندر اندر آپ کو سب کو یہ ایمپلیمنٹ کر سکتے ہو تو چلیئے شروع کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح کیا جاتا ہے یہ مایکرسوفٹ آفیس آپ کے سامنے اوپن ہے اس میں ایک میلنگ کا فنکشن ہے یہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ سارے ڈم ہیں صرف یہ دو ایکٹیو ہیں سٹارٹ مرجنگ اور سیلیکٹ ریسیپنٹس تو یہ میرے پاس ایک لیٹر میں نے لکھا ہوا ہے اس کو میں کنٹرول ایک کر کے ڈیل کرتا ہوں ڈیلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ سٹارٹ مرج پہ کلک کرتا ہوں سیلیکٹ ریسیپنٹس کرتا ہوں پہلے یہاں پہ ٹھیک ہے میرے پاس ایک لیسٹ پڑھی ہوگی جیسے کہ آپ نے کسی کلاس کے سٹوڈنٹس کی لیسٹ لینی ہے تو ان کی لیسٹ آلیڈی پڑھی ہوتی ہے اس طرح یہ میرے پاس پڑھی ہے ڈیٹا لسٹ اوپن ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایک اور فنکشن اوپن ہو گیا اس کے بعد میں یہاں پہ اگر میں کچھ لکھتا ہوں تو وہ ہو گا لیکن میرے پاس یہاں سے پہلے ایک پڑھا ہوا ہے ہم یہ دیکھیں میں نے ایک میسیج ٹائپ کی ہے یہ یہ دیکھیں یہ ایک میسیج ہے ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ کونگریجلیشن ڈیئر سٹوڈنٹ اس کا نام یہاں پہ آئے ڈرال نمبر یہ آئے کلاس یہ آئے اور یو ہے پاس دہ ٹیسٹ فار سپورٹ کلگ یو آئے بائی ٹو کام سکور فار فرمیلٹی بیسٹ گارڈ یہ یہ ایک سوائی سی تو اس طرح کے کوئی بھی پیٹن آپ نے ایک ایک ہی پیج ایک ہی لیٹر تیار کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کے نام کی جگہ چھوڑ دینا ہے رال نمبر کی جگہ چھوڑ دینا ہے اور کلاس کی جگہ چھوڑ دینا ہے پھر میلنگ میں جانا ہے ٹھیک ہے اور ایک لیسٹ وہ جو ریڈی ہو گیا یا ہوتی سٹوڈنٹس کی اس میں جا کے یوز اگزسٹنس کرنا ہے ٹھیک ہے میرے پاس یہ ڈسکٹاپ پہ پڑی ہوئی گئی یہ دیکھیں یہ لیسٹ اس کو میں نے اپن کر دیا جیسی اپن کتاب یہ دیکھیں یہ فنکشن ایکٹیویٹ ہو گئے تو یہاں پہ اگر میں نے میرے پاس جتنے ہوں گیا نا یہ ایک ایک انسٹ فیلڈ کروں گا پہلے میں یہاں پہ میں کلک کروں گا یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ نیم ہے نا ڈیرسٹوڈر نیم آئے گئے یہاں پہ تو یہاں سے میں انسٹ فیلڈ پہ نیم ڈالوں گا ٹھیک ہے اب رول نمبر کی جگہ پہ یہاں پہ رول نمبر ڈالنا ہے تو یہاں پہ انسٹ رول نمبر یہ اب آگے کلاس ہے کلاس کی جائیں گے اب کلک کر کے نیکسٹ فیلڈ میں میں کلاس ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد بس یہی چیز ہے سیریل نمبر بھی تھا لیکن سیریل نمبر ہم یوں سے نہیں کرنا چاہتے ہیں لسٹ میں سیریل نمبر موجود تھا جسٹ یہ ایک لیٹر اسی طرح کا پیٹرن تیار کر لیے اب یہاں پہ اگر ہم جو جو سپورٹ ان چارج جو بھی ہے جیسے کہ راشد نواز راشد نواز راشد نواز ہے تو ہم وہ لیکنیں جیسا یہ لیٹر پیٹرن تیار ہے اسی طرح ہوئی اس کو میں ابھی پریو کر کے چیک کر رہا ہوں آپ کو دیکھیں گا یہ دیکھیں اسی طرح آئے گا دیر سٹوڈنٹ الی آگیا رول نمبر اس کا یہ آگیا الی آگیا ٹھیک ہے رول نمبر یہ آگیا اور کلاس یہ نائن تھا آگیا اور یہ ساری ٹیٹیٹ آگیا اسی طرح جتنے ہوں گے نا یہ دیکھیں نیکسٹ میں یہاں سے میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں احمد آ رہا ہے یہ نام چینج ہوگا رہا ہے وہ لیسٹ کے لئے آسے ابھی میں آپ لیسٹ بھی دکھاتا ہوں جو میں نے یہاں سے اکتیار کی تھی یہ دیکھیں یہ لیسٹ میں نے اکتیار کی ہوئی اس میں میں نے دس ڈالے ہوں آپ یہاں پہ ہزاروں چاہیں تو کتنے ہزار یہاں پہ ڈال سکتے ہیں تو ان کے لئے الگ الگ پیپر الگ الگ لیٹر تیار ہو جائے گا یہ اکثر سٹوڈنٹ یا آہ تیچرز کے لئے بھی کہہ سکتا ہوں یہ بڑی کارام چیز ہے کہ اگر وہ پیپر وغیرہ بنانا چاہیں تو وہ اس کے استعمال سے کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئے گا تو اگر آپ کو یہ پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کے لئے موسیقی